نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے 36 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں یہ کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن ہے پروپٹی کا کام کرتا ہوں آگے کیا رہے گا پیسہ بہت اٹھکا ہوا ہے کیسے ملے گا لگزری لائف جی پاؤں گا نہیں جی پاؤں گا دھوکے بہت ملتے ہیں اور پتنی سے تھوڑی سی لڑائی رہتی ہے میری ایک پیٹھی ہے وہ اس کا فیوچر کیسا رہے گا یہ جاننا چاہ رہے ہیں اب دیکھو اس والے ہاتھ میں بہت کچھ بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے بہت کچھ دیکھو لوجک کہاں پر آتا ہے پہلے سمجھو کی وہ پرابلمز کیا کس کے لیے ہے گھر کے لیے ہے یا آپ کے لیے ہے گھر کے یا آپ کے دیکھو لوجک سمجھو جب کبھی کسی کے ہاتھ میں کوئی ریکھا ایسے جا رہی ہے یہ والی لائف لائن ہوتی ہے یہ تو چلو آپ کی بن گئی بیچ والی یہ جو ریکھا ہے یہ پریوار کی ہے یہ جو ہے یہ والی جو آتی ہے یہ بھی پریوار سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ گروہ پریوار کو بتاتا ہے سٹڈی کو بتاتا ہے ترقی کو بتاتا ہے یہ ان کو یہ آپ کے پریوار سے ریلیٹڈ پشتینی سے ریلیٹڈ پتا جی سارے چاچا تاؤ یہ ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ آپ کو میں نے آپ کو سمجھا دیا تو لوجک کر کے میں آپ کو ایک ایک ریکھا کو الگ کر کے سمجھاتا ہوں یہ کس کی ہوتی ہے یہ کس کی ہوتی ہے آپ ایسے مت کہا کرو کہ یہ پروگریس لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اب مدہ ہے کہ یہ تو یہ ان کی ہے اور یہ والی ان کے پریوار کی آ رہی ہے کیونکہ یہ اس ریکھا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پریوار سے ریلیٹڈ آپ بات کرو گے دیکھو ایک فوق نکلا ہوا ریکھا ایسے گئی اور اس پر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دکت آ گئی ہے یہ نو سال کے ٹائم پیرڈ پر فیملی میں جو ہے پرشانی آ رہی تھی یعنی یہاں سے کام کی پرشانیاں دیرے دیرے شروع ہو رہی تھی گیارہ سال کی عمر میں یہ دیکھو یہ بیچ میں جو ایک راہو کا پرباب ہے یہ ایک ہیلتھ پرابلم بھی کوئی انڈیکیٹ کرتا ہے پیسو کی دکت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یعنی یہاں فیملی سے ریلیٹڈ یہ گیارہ سال پر دکت آئیں گی اب دیکھو جیسے جیسے یہ ریکھائیں اس طرف آ رہی ہیں میں ان کے بارے میں بولنا شروع کر دوں گا دیکھو کون اتنی بارکی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کون سی ریکھا کس لیے ہوتی ہے اور کہاں پر کیا بات کرنی ہے یہ آپ کو ابھی تک پتا ہی نہیں تھا اب میں ان کے بارے میں بات کرنا شروع کروں گا اب اس والی ریکھا پر یہ ہے پندرہ سال کا ٹائم پیرڈ یہ ریکھا مڑی ہوئی ہے نا یہ پندرہ ہے تو یہ چودہ ہے تو چودہ میں دو آئیں گے چودہ میں دو آئیں گے چودہ میں فیملی اور سٹڈی بھی آئے گی definitely فیملی میں بھی پرابلم اور سٹڈی میں بھی پرابلم یہ ضرور آئے گی کوئی نہ کوئی بیمار یا سمتنگ اور اسی کے اوپر پڑھائی میں پندرہ سال سے لے کر یہ دو ریکھا ٹوٹی ہوئی ہیں جو کی اس اکیس سال تک کی ریکھا پر چل رہا ہے اکیس سال پر اب اس کے دو مطلب ہیں دیکھو یہ پراغرس لائن یہ پراغرس لائن اس ریکھا نے کیا کرا یہاں سے ایک ایسے ٹرن لے کر ٹرینگل بنایا دیکھو بنایا یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے بنا ہوا ہے یہاں پڑھائی بھی کریں گے اور کچھ اور کام بھی کریں گے سمجھ رہے ہیں تو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے اٹھارہ سے اکیس سال کا اس میں کوئی کمپلیٹ بھی ہوا ہے ان کی سٹڈی اور کچھ کام بھی کرا ہے اب یہ ٹرڈی ریکھا جاتی ہے تو تیاری کرواتی ہے کہ دیکھو کتنے آسانی سے آپ چیچوں کو پکڑ سکتے ہو آپ کوئی اقزام دے رہے تھے اس جگہ کوئی اقزام دے رہا ہاں میں پولیس کا دے رہا تھا اچھا 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 یہ دیکھو تئیس سے یہ دیکھو یہ یہاں تک آگیا یہ اکیس یہ اکیس سال یہ تئیس سال اکیس سے تئیس آگئی سمجھ تو اکیس سے تئیس کے بیچ میں آپ نے اقزام دیا اب دیکھو یہ کیوں آگیا یہ کیوں ہے یہ یو کا نشان ہے یو کا نشان ہی گلت بنایا ہوا ہے یہ دیکھو اس کے اوپر سے ایک ریکھان کو نکال دیا گیا یہ آپ کی لائف کا چوبیس اور پچیس سال ہے یہ کس کی طرف سے پرشانیاں آئیں گی پریوار میں کوئی بیمار پڑے گا دکت آئیں گی پرشانیاں جھیلنا پڑے گا چوبیس اور پچیس سال ماتا جی کی طبیعت خراب پہ خراب شروع میں نے کہا یہاں پر کہیں جاؤ گے بھی آپ یہ ریکھا یہاں پر ٹرن ہو کے آ رہی میں نے کہا یہ جانا بھی چاہو گے یہ کیسے چیزوں کو آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہو یہ کہاں پر لکھا ہے یہ انہی چگہ پہ تو لکھا ہے اب دیکھو کتنا بڑیہ طریقے سے آپ کو چیزیں سمجھاتا ہوں یہ ایک ٹرینگل بنا تھا یہ یہاں آ کر چل رہا ہے تو 18 سے 27 آپ سٹڈی کے بارے میں بھی اور ساتھ ساتھ کام بھی ٹھیک ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے 27 سال کا ہے اب ایک دو ریکھائیں کٹھی یہاں پر چل رہی ہیں دو ریکھائیں کٹھی چل رہی ہیں یہ کیا انڈیکیٹ کر رہی ہیں یہ 27 سال کی ریکہ سیدھی کیوں گئی میں یہی پر شادی کھوں گا میں یہی پر شادی بولوں گا 28 سال ہیلتھ ایشوز وہ یہ دیکھو یہ پیچھے جو آیا یہ پیچھے کون بیمار ہوا ہے دیکھو یہ پیچھے جتنا پیچھے جاتے رہو گے کوئی دور کا رشتدار بیمار ہوتا رہے گا اسے دکت آتی رہی اب شادی ہوئی تو ان کے سسور جی جو تھے ان کے سسرال کی پکش میں کوئی بیمار پڑا تو یہ ریکھا یہاں پر آئی ہوئی ہے یہ ریکھا اس ریکھا کو ٹچ کر کے گئی ہے آپ 27 میں کام بھی کر رہے تھے پرپٹی کا کام کیا تھا کیا جی کر رہا تھا یہ 39 میں سال کی ریکھا ہے یہ 39 میں سال کی ریکھا ہے 39 میں سال والی ریکھا نے ایک ریکھا کو بیچ میں ٹچ مار کے بیٹھا ہے کیا ہے یہ بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا 27 سال والی ریکھا نے ایک ریکھا کو ٹچ کر دیا بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا 39 logic کہاں پر کیسے آتی ہیں آپ اس کو دیکھو اب دیکھو اس کے اوپر دیکھو کہ تو ایک ٹرینگل بنا ہوگا ہے بنا ایک بنا دیا گھر میں تھوڑی سی خوشی کا محول کر دیا چلو بچہ تو ہوا تو logic کیا کہتا ہے یہاں یہ ریکھا نے کاٹ کر کوئی سکوائر یا کچھ بنانے کی کوشش کر رہی ہے سکوائر سی بن رہی ہیں بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی یہاں پر بنا ہوا ہے یعنی کوئی چھوٹا کام کریں گے logic کیا کہتا ہے پہلے اس کو سمجھو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ان کے مطلب کیا ہے اب دیکھو یہ ٹائم پیرڈ پر ایک سکوائر بنا دیا یہاں پر اسے کاٹا اس پر ایک سکوائر بنا کر ایسے کر دیا پھر ایک ریکھا سے ریکھا کو یوں کر دیا یعنی یہاں پر ابھی دوسری چیزیں بھی ساسا چل رہی ہیں کچھ نہ کچھ ہے کچھ نہ کچھ ہے اکتیس اکتیس کے بعد ایک بار بنا دیا گیا اکتیس کے بعد ایک بار بنا دیا بار کا مطلب وہ تک کام کام یہ کام ہے آپ کیسے لوجک سے میں آپ کو چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ رائٹ ہینڈ ہے یہ رائٹ ہینڈ ہے اکتیس سال یہاں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اب اکتیس اور بتیس دیکھو اکتیس یہ ایک بار بنا دیا یہ ترقی کا سائن کر دیا اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ جوڑ دیا یہ کیا کر رہے ہیں پیچھے سکوائر بنا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے اس اکتیس اور بتیس میں تینشن تو ہے definitely اب میں لیفٹ ہینڈ میں دکھاؤں گا تینشن کیسے دیکھتے ہے رائٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ کرنے والے لوگوں ایسے نہیں کرتے ہیں انیلیسس میچ کرو آپ اپنی پامیسٹری میں نکھار لاؤگے اگر لیفٹ اور رائٹ کے فارمولوں کو پکڑ لیا یہ لڑکا لڑکی کے چکر میں رہو گے کبھی نہیں صدھر پاؤگے صحیح بتا رہو لڑکیوں کا ہاتھ الٹا اور لڑکوں کا ہاتھ سیدھا اور ٹھوک بجا کر ویڈیو میں بولتے دنسٹرکشن یا کچھ ہوگی چیزیں ٹھیک ہے کچھ کچھ پیسہ لگے گا لگا لیکن سردردیاں جوردست رہیں گی اب میں لیفٹ ہڈ پہ چلتا ہوں سر آپ کو مجھے بس آپ سب یہ سمجھاؤ یہ سال کون سا نکل کر آئے گا یہ والا جو یہ والا سال کون سا نکل گئے سرد چوبیس سال ہے یہ ریخہ کا جو پوائنٹ ہے چوبیس سال چوبیس ہے یہ پچیس ہوگا یہ چوبیس ہے یہ ریخہ نے اس ریخہ کو کٹ دیا یہ کیا ہے جیون ریخہ تو میں نے وہاں پر یو کا نشان بنا تھا چوبیس سال پر چوبیس اور پچیس پہ بنا تھا جب میں نے کہ تھا ہیلتھ پر بنا کہیں نہ کہیں گھر پر آئے گی ہاں سر کہا تو تھا آپ نے اور میں کہا تھا کہیں جاؤ گے آپ ہاں سر وہ یہ ریخہ ہیلتھ پر بنا رہی ہے یہ ریخہ مڑ گئی ہے کہیں جاؤ گے پھر میں کہا ہو سکتی ہے یہ 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 جو گول ایسا چل رہا ہے یہ 27 سال ہے یہ شادی ہو گئی یہ شادی ہو گئی یہ 28 سال ہے یہ کوئی دکھت آ رہی ہے سمجھ رہے ہو یہ دکھت آ رہی ہے یہ 29 سال ہے یہ یہ جو پکڑا تھا میں نے 39 میں بیٹی جب ہوئی تھی کوئی بیمار بھی بڑھا تھا یا کچھ اور بھی دکھت تھی کیا 30 میں آپ کی جو wife تھی کیا مائکہ چلی گئی تھی ہاں گئی تھی 31 پر یہ ریکھا اوپر سے جا رہی ہے آپ نے کوئی کام شروع کرا تھا 32 سکوئر بنا ہوا ہے اس لئے میں نے اسے کام کرا تھا کچھ ہاں جی وہ کنسٹرکشن بھی کرائی تھی کام بھی کرا تھا یہ کیوں یف کا نشان بن گیا آئز لینڈ کیوں بنا ہے سر 31 سال سے آئز لینڈ بنا ہے اگر یہ آئز لینڈ بنا ہے اب ایک اور آئز لینڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو ایک یہ ایک یہ یہ کیا ہے اور ایک یہ بار ان کے مطلب سمجھاؤ جرا کیا ہیں جرا یہاں پر کیا ہے یعنی 31 32 پر کوئی construction بھی کری یف کا نشان tension disturbance تب بھی چل رہی تھی کیوں ہردے رکھا اوپر سے یہاں پر investment کی اور چل رہی ہے یہ پر اب یہ ویلہ جو یف کا نشان ہے یہ ہے آپ کا 33 اور 34 نقصان دکھت پرشانیاں اور 34 کے بعد یہ سفید جب بھی چیز دیکھو اور یہ بار دیکھا تو سفید میں ہتاش سفید کہیں پر بھی چیز آئے گی ہتاش ہوگی frustration ہوگی frustration یہ ایک square بنا کر بیٹھی ہے کوئی نہ کوئی آپ deal کری ہے آپ نے کوئی deal کری ہے property کا کام ہے وہ deal کری ہے 34 تک یہ 35 اور 36 یہ اور اب ہو آپ 36 پلس کے تو یہ 37 سال ہے اس ریکھا نے کہا کہ آپ پیچھے والی کوئی deal 37 تک کچھ possibility ہے اس کی بکنے کی یا ٹھیک ہونے کی oh my god اس کا مطلب یہ تھا جی اب یہاں سے یہ concern یہاں سے اس کا concern بنتا ہے یہ منگل ریکھا کیا ہے خرچے expenditure یہ کیوں آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے یہ بتاؤ بھائی اس کا کیا مطلب ہے 30 32 میں پیسہ فسے ہوئے ہیں فسانے کے لئے آئی نہ ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کیوں merging point پیسہ ڈھوپتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے کام مت کیجئے سر میرا property کا کام ہے اچھا دیکھو سنو اب اس سمیے پر بیٹی پر کوئی دکھت نہیں تھی بیمار نہیں تھی کیونکہ سکوائر بنا ہوا ہے ہا تو اس کے نام سے شروع کر لو یہ اچھا ہے اس کے نام سے شروع کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے آپ نہیں بتا سکتے بھائی بتا سکتے ہو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی نہ کسی کی دیکھو جہاں miss happening ہوتی ہے miss happening یہ بڑا بھگوان چھپ کر کر واتا ہے بہت چھپ کر کبھی کبھی دکھ جاتی چیز کبھی کبھی سکپ ہو جاتی کبھی کبھی دکھ جاتی کبھی کبھی سکپ ہو جاتی تو اس پر آپ objection نہیں کر سکتے اگر میں نے آپ کی life میں مان کے چلو بچپن سے چیزیں بتا رہا ہوں اگر اس میں سے ایک چیز miss happening کی نکل جائے تو یہ فوٹوگراف آئی تھی تب ہی آگے بڑھاتا ورنہ نہیں بڑھاتا آپ سب کو کہنا چاہ رہو پہلے quantity پکڑو کی سو میں سے کتنے پرسنٹ اس کی چیزیں ٹھیک نکلتی ہیں نہیں ہے اس میں کچھ بات ٹھیک ہے اب بھگوان نے یہ چیزیں بنائی ہیں ان کا مطلب وہ ہے میں اپنے experience سے اس formula کو پڑھ رہا ہوں میں اپنے experience سے پڑھ رہا ہوں کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس ریکھا کو پکڑ کر کہتا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی دکت نہیں آئے گی وہ اللو ہے اسے بولو اللو ہے اسے کچھ نہیں آتا یہاں سے نہیں پکڑتے کچھ نہیں پتا لگے گا آپ کو کیا خرید نہ ہے کیا نقصان ہوگا گھر سے related جندگی اس پر چلتی ہے یہ ریکھا تو بتا رکھی ہے کہ آپ کی لائف میں یہ نہیں ہوگی تو آپ کو ملے گا نہیں اب منگل کیوں ان کا اوپر اٹھا پرپٹی کے کام کوئی لاس دم تک کریں گے لیکن اس میں بھی پرشانی آئیں گی یہ اس لیے لکھا ہوا ہے جیادہ آتی چیز ہر کسی کی غلط ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو دینا تھا اس لیے بنایا گیا اینیوی اب یہ جو ٹائم پیرڈ ہے سیتیس یہ سیتیس سال تو یہ ہو گئے سیتیس یہ ہو گئے اب دیکھو دھیان سے سمجھ نا یہ پوائنٹ پر ایک ڈاٹ ایک یف کا نشان یہ دیکھو ہے یہ یہ کیا انڈکیٹ کر رہا یعنی اس سمی میں ان کا فیوچر بتا رہا ہوں کہا کان بچ کر رہنا ہے کہا کریں گے یہ اس کے سائن ہے تو یعنی 38 سال میں میں لکھا ہے کہ یہاں سے ایک انویسمنٹ شروع ہو رہی ہے 38 سے 41 جس پر آپ نے یہاں پر 49 سال اور 40 سال پر دھیان دینا ہے یہ 40 سال ہے اور یہ آپ کی لائف کا یہ ایسے یہ 37 38 49 40 یہ ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا دھیان دی جی گا اور پھر آپ کی لائف میں یہ وَلَا ٹائم پی 48 پر دینا ہے ٹھیک ہے یہ چھے سمجھ آگئی اب میں اسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ investment ہے اوپر square بنے ہوئے ہیں یہ بھی square بنا ہو ہے یہ بھی square یہ کس پر بنے ہے بھاگ ریکھ پر بنے یہ کون بتائے گا بھاگ بھاگ ریکھ ٹرینگل بن جائے سکوائر بن جائے property سے related ہوتا ہے کام یا تو property purchase کرتا property کا کام کرتا plot یا industrial land سے related بات ہوتی ہیں تو اس پر کیوں بنے ہے یہ تو میں نے کہا 38 سے 41 سال لیکن یہاں پر پھر تھوڑی سی دکت ہے اب پوچھو کیوں دکت ہے سر جہرہ سمجھا دو کیوں دکت ہے اس progress line کو دو باری کاٹنے کی کوشش کری گئی اس progress line کو دو باری کاٹنے کی کوشش ہے یہ دیکھو اس لیے میں نے کہا کہ 41 سال 11 مہینے یہاں پر تھوڑا سا conscious ہو کے چلیے گا یہ غلط ٹائم ہے اور 42 سے پھر لے کے آپ کی life جو ہے 45 سال تک یہ ٹھیک رہے گی اور 45 کے بعد آپ کو ڈاٹڈ پڑھنے شروع ہو رہے ہیں اب یہ دکت آئے گی اب اس کو میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کی کیا دکت ہے مجھے رائٹ ہینڈ پہ جانا پڑا یہ کون کیوں کر رہے ہر آدمی ایک ہاتھ سے کیوں نہیں کرتا وہ بے فکوف ہیں انہیں پتا نہیں بس یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ لڑکیوں کا لڑکوں کا اب لوجک سمجھو ایک ریکھا یہ ایک ریکھا یہ یہ ہے چوتیس سال اس پر ایک سکوائر بنایا ہوا ہے اب میں کیوں نہیں کہوں گا چوتیس میں وہاں پر میں نے کیا بولا تھا آپ کو چوتیس پر ایک یو کا نشان تھا تیتیس چوتیس پر اور پیتیس اور چوتیس پر ہتاش ورڈ بولا تھا سر بلکل صحیح کہہ رہے ہو کہا تھا اور سیتیس میں سال سے میں نے کہا تھا کہ آپ کا جو ہے پوزیٹیوٹی تھوڑی سی آنی شروع ہوگی تو یہ ریکھا ہیں سیتیس سال پر جا کر سیتیس اور آٹیس پر یہ کیا بنا ہوئے گول سا نشان سیتیس ٹھیک آٹیس بچ کر رہی گا یہ کہہ رہا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر میں کہوں گا کی آپ پرپٹی پرچیس کرو گے انویس کرو گے دیکھو یہ ایک سکوائر ایک یہ سکوائر یہ دکت یہ سکوائر ٹھیک ہے ایک یہ ٹرینگل ہے تو اب میں نے کیا کرا سیتیس سال آٹیس سال اب میں آٹیس سے لے کر میں کیا کروں گا بیالیس سال تک یہاں تک آٹیس سے لے کر اکتالیس سال تک یہ ہے اکتالیس سال کا سمیں اکتالیس سے لے کر یہ کالی ریکھا ہے اکتالیس سال گیارہ مہینے تک دکت رہے گی ٹھیک ہے اب سمجھتے رہنا بیالیس سے لے کر پینتالیس سال تک ٹھیک رہے گا کام اب مدہ یہ آتا ہے جب بھی اوپ پردھان ریکھا مڑ جاتی ہیں تو دکتے دیں گی یہاں سے یہ سٹیٹ ہو گئی سر سمجھ آگئی سر اب پام سٹی سمجھ آ رہی ہے اوپ پردھان ریکھا یہاں سے مڑی ہوئی تھی تو جیادہ پرشانی آ رہی تھی اس کے بعد سے یہ ریکھا سیدھی ہو گئی یہاں تک تو چلو آپ کی ریلیف آیا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ دیکھو یہ ویلہ جو ٹائم پیرڈ ہے 38 49 49 سال کے بعد سے تھوڑا سا ریلیف مل رہا تو میں نے 38 49 49 41 investment یہ سکوئر بنے ہوئے تھے investment لیکن یہاں دکت ہے یہ پرشانیاں ہیں یہ ہیلت ایشو بھی آسکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ یف کے نشان بنے ہو ہیں یعنی دکت ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھ رہے ہو آگے سمجھ اب ایک اور چیز سمجھ ہوں یہ جو time period ہے نا یہ time period دیکھو سمجھو اس time period پر یہ کیا چل رہا ہے ہے یہ راہو کا پرباب ہے پورا راہو کا پرباب ہے period جائے گا یہ یہ غلط جائے گا غلط کس سنس سے جائے گا 45 سے 49 سال 45 سے 49 سال اب دیکھو دھیان سے سمجھنا یہاں پر کیا چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھو یہ ایک ریکھا یہاں سے ایک ایسے گئی یہ ترقی کا سائن ہے یہ ایک ریکھا یہ مڑ کے جا رہی ہیں یہ مڑ کے جا رہی ہیں اور انہی سمجھ تک یہ ساری پرشانیاں چل رہی ہیں یہ دیکھو میں نے کہا کوئی ایسی پرپٹی یا کوئی ایسی پشتینی یا کوئی اور چیزیں رشتے داروں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ میں تو میں لکھ کرنا ہے اس کا مطلب کیا جو پیسہ پھسا ہوا ہے جو پیسہ پھسا ہوا ہے اس کو یہاں تک نکالنے کی کوشش کر لینا یہاں تک اگر یہ یہاں تک نہیں نکالا تو یہ ریلیشن بھی خراب کر دے گا اور یہ پرشانیوں کو بھی لے کے آ جائے گا آپ کی لائف میں وہ چاہے آپ کی بہن ہو کوئی ہو ان کے ساتھ پروپٹی ہو رشتہ داروں کے ساتھ ہو دوستوں کے ساتھ ہو یا گاؤں والوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہو یہاں دکھتے پڑھ نہیں پڑھ نہیں ہیں یہ ہے آپ کی لائف کا اس لئے میں نے پارٹنرشپ اور گھر اور بزنس سے ریلیٹڈ چیزوں کو انڈکیٹ کر کے بتا دیا آرہی ہے سمجھ ٹھیک ہے تو پینتالیس سے انہین چاس سال تک لیکن اس کا بینیفٹ ملے گا اس کا بینیفٹ ملنا ہے ڈیفنیٹلی ملنا ایک پروگرس لائن پر سکوائر بنا ہوا ہے نیچے بھی سکوائر بنا ہے ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں پر دکت ہے بیچ والے سمجھ پر دکت ہے پھر ایک اور آپ کا آف شوٹ آ گیا آیا ہاں تو اب میں کیا کہوں گا انہین چاس پچاس سال آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ کی انویس پوائنٹ آف یوز ہے لیکن اکیابن اور باون سال یہاں دکت ہے اور ایک سال ایسا آئے گا جب آپ شفٹ لگاؤ کہ 53 54 سال پر شفٹ کی ریکھا بنی ہے دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے 53 اور 54 سال کا یہ شفٹ کا والی ریکھا شفٹ کی ریکھا ہے میں نے کہ شفٹ لگے گا 53 54 پر چینج ہے کچھ نہ کچھ اور اس کے بعد آپ کی لائف بلکل کسی پر وشواس مت کیجے گا اب پرشانیاں بڑھنے والی ہیں یہ دیکھ رہے ہو یہ پراغرس لائن پر یہ دیکھ رہے ہو یہ ٹوٹی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہو تو یعنی کوئی بھی یہاں پر ڈیل مت کیجے گا میں ابھی فیڈ بیک دوں گا ڈیل مت کیجے گا 55 56 کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہو 55 56 یہ ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے یہ ایک ڈسٹربنس تھی یہاں سے آپ نے کام شروع کرا ایک 57 سال سے یہ 57 55 56 یہ ہے یہ دکت کا ٹائم 57 سے کام شروع کرا 69 سال تک دکت رہے گی یہ ہی کام آگے جا رہا ہے 62 سال تک 62 سال کے بعد ایک ٹرینگل ہے 63 ٹھیک جائے گا لیکن یہاں 63 سال سے لے 64 سال تک یہ پھر آپ کی لائف میں یہاں پر کیا آگیا آئیز آئیز لینڈ آگیا ایک یہ آئیز لینڈ آگیا 64 سال 63 64 سال ٹھیک نہیں جائے گا یہاں بچ کر رکھنا ہے پیسو کو بچا کر رکھنا ہے 65 سے 67 سال 68 69 سال اور 70 سال جیسے ہی آتا ہے یہاں تھوڑی سی دکت آئے گی اس کے بعد آپ کی لائف یہاں سے لے کر یہاں تک پھر بھی میں نے کہہ دیا چلو پھر بھی ٹھیک جائے گی لیکن تھوڑی بہت ٹینشن رہے گی 76 سال تک 71 سے 76 کیونکہ اس کے اندر دو سائن بنے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک یہ ترقی کا سائن ایسے دکھائی دے رہے اور یہ ریکھا ایسے چل رہی ہے بچوں کے لئے اور سارے کے لئے لیکن 70 پر آپ کو ہتاش یا کچھ نہ کچھ ہوگا پیسو کا بچا کر چلنا تو آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں تک میں کون کون سی پرابلم کیسے کیسے آئی وہ میں نے سب بتانی شروع کر دی تھی اب کہاں پر کیا کیا ہوگا ایک ڈائیری نوٹ کرو اس ویڈیو کو پاوز کرنا دوبارہ سننا اور پھر میں بتانے والا ہوں اس طریقے سے اپنی لائف کو آگے چلانا ابھی عمر سال ہونے والی میں نے کہ سی تیس پر پیچھے سے جو چوتیس وے ایک ریکھا جو تھی وہ پرپٹی تھی اس کی جو ٹینشن ہے وہ یہاں ریلیس ہو سکتی 38 سال تھوڑا سا کونشیس رہنا سی تیس اٹیس میں یہ چیزیں نکل جائیں گی پیسہ جو نکلوانا اس لیے تھوڑا سا کونشیس ہو جائے گا یہ چیز یاد آگئی لیکن 41 سال تک انویس منٹ ہے 41 سے لے کر 41 سال 10 مہینے دکت کے رہیں گے 42 ٹھیک جائے گا 43 ٹھیک جائے گا ٹھیک 44 ٹھیک جائے گا 45 میں ہیلت ایشوز آئیں گے اور 46 سال سے 45 سال ایک مہینے سے لے کر انہین چاہ سال تک پارٹنرشپ میں دکت گھر پر دکت کوئی پرشانی آئی چاہے وہ پشتینی ہو یا کچھ ہو پرپٹی کا کنسرن ہوگا اور اس سے پہلے پہلے نکالو جیسے اگر آپ کا پچاس لاک روپیہ ہے اس جگہ پہ دس لاکھ ہی ملنا ہے پھر بتا رہا ہوں اگر ایک کروڑ ہے 20 لاک سے زیادہ نہیں ملے گا اس لئے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ دکھتے آئیں گی اور اس کا بینیفیٹ ملے گا اس سمئے پر یاد رکھنا کسی پر وشواس نہیں کرنا 45 سوچ سمجھ کرنا آنکھیں کھول کر کر بھائی کھاتے بلکل ٹیسٹ کر لیجے گا کام چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہے کام چل رہا ہے پر لیکن اس میں اور انیچ پچاس میں انیونیس مل رہا 50 سال جیسے ہی آئے گا 52 دکت آ جائے گی 53 54 پر جو ہے کہیں شفٹ کرنا یا چینج کرنا وہ آئے گا 55 56 یہاں سے کام شروع کروگے وہ دکت پھر 57 سے دوسرا کام یعنی کوئی اور چیزیں کروگے کوئی اور پروجیکٹ یا کچھ اس میں دکت آئیں گی یعنی یہاں پر جو بھی آپ کام کر رہے ہو وہاں سو سمجھ کر کام کرنے ہیں یہ پرشانیوں کے اور پیسہ ویسٹ کرنے والی چیزیں ہیں اب آپ کو پہلے پتہ لگ رہا ہے تو سو سمجھ کر آگے بڑھئے گا اور دھیرے دھیرے پیسوں کو لگا کر اپنی سارے ڈاکیمنٹ چیک کر کے ہی آگے بڑھنا ہے 57 سے لے کے 69 سال تک ہیلت ایشو ایکسپینڈیچر کھرچے جمہداریاں یہ بڑھتی جائیں گی 69 سے 62 سال ٹھیک جائے گا 62 سال ایک مہینے سے 63 سال پر یف کا نشان 64 تھوڑا سا یہ بھی آپ کو سٹرگل ہارٹ کروائے گا 64 سے 65 ٹھیک جائے گا 65 سے 67 سال مہیند زیادہ ہوگی 68 69 70 ٹھیک ہے 70 پوائنٹ ایک سے آپ کا ہتاش ہونا شروع ہو جاؤ گے 71 سے پھر بھی ٹھیک ہے اس کے اندر جمہداریاں اور یہ ٹائم پیرٹ 76 سال تک کی لائف کا ٹھیک لگ رہا ہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن راہو کا پورا جائے نا یہ ہزبن وائف کے ریلیشن بھی بنتے ہیں سورے بھی کمجور ہوتا ہے پتا کو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی پتا کا کام جو ہوگا نا وہ ڈاؤن پہ ڈاؤن پہ ڈاؤن ان کی صحت ڈاؤن تو یعنی سورے بھی کمجور ہے آپ کے ہر کام میں ارچ پیدا کرے گا آپ کو top level پہ لے جا کر زیرو کر دے گا یہ سورے کا کام ہوتا ہے تو آپ کو راہو کا اپای کرنا سورے کا اپای کرنا دو اپنے کرنا منگل اور شنی آپ کا ٹھیک ہے اور آپ کا بودھ بھی ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں بس ان دونوں کا اپائے کرتے رو اور لائف ٹائم اپائے کرنا ہے ورنہ آپ کو دکھت آئیں گی ٹھیک ہے پتا کو مضبوط کرو پتا کی چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرو پتا کے نام سے یہ چیزیں رکھو زندگی میں کیول سورے کو نمشکار دینے سے بات نہیں بنتی ہے پتا کو مضبوط کرو اور اپنے بچے سے بھی کہہ دینا اپنی شریر کی چیزوں کو وہ اپنے ساتھ رکھے بڑی بھی ہو جائے بچی بڑی بھی ہو جائے اسے کہنا کچھ بھی اپنی شریر کی چیزیں ہوں آپ اپنی چیز کو دو گھڑی دے لے کہا تک چلیں گی اگر ویڈیو اچھا لگ تو لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے دھنی بات